دوبارہ ویلکم بھائی اگر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ بھائی میری گاڑی چوری ہوگی یہ میں نے دنوچہ کٹایا ہوا ہے تو پھر تو مالک کو کچھ نہیں کہیں گے اگر مالک ثابت ہی نہ کر سکا کہ میری گاڑی چوری ہوئی ہے ایسا تو پھر مالک پر ذمہ داری پڑے گی جیسے کہ کئی بندے دو نمبر ڈاکومنٹ کسی کو یونان سے مگواتے ہیں تو اپنی سجور دیتے ہیں میری سجور پہ آجا تو اب اگر وہ پکڑا جائے تو نام اس کا بھی آتا ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ پہلے سے دنوچہ کٹا دیتے ہیں کہ تاکہ یہ میں ثابت کر دوں کہ میرے تو کاغذ گھوم ہو گئے اسی طرح اس ڈرائیور نے ایکسیڈنٹ کیا اور یہ اگر موقع سے بھاگ گیا تو مالک پھسے گا ویسے درائیور نہیں پھسنا تھا مالک پھسے گا اور اگر مالک نے یہ دنوچہ کٹا دیا تھا پہلے ہی میری گاڑی چوری ہوگی پھر مالک پھسے گا اگر دنوچہ اس نے نہیں کٹایا پھر مالک پھسے گا اس طرح کا یہ سوال ہے کہتا ہے الپروپیتاریو جو مالک ہے دیون بھئی کھولو ایک گاڑی کا کہ آ پرووکاتو جس کی گاڑی نے دانو نقصان کر دیا پرسونے بندے کا او کوزے یا چیزوں کا ریسپونسہ بلے انس پر ذمہ داری آئے گی انسولی تو عام طور پر اگر ویرو جواب میں کہتا ہے کہ سینون پرووہ اگر یہ ثابت نہ کر سکا کہ چرکولاسیونے دلوئی کھولو اس کی گاڑی باہر گئی تھی کونترو سوا ولونتا اس کی مرضی کے خلاف ولونتا کہتا ہے مرضی کونترو میں خلاف مرضی کے بنا کہتا ہے مالک پر نقصان کی ذمہ داری آئے گی اگر یہ ثبوت نہ دے سکا کہ میری گاڑی جو ہے کوئی چوری ہوئی ہے چلیں چوری اس کا معنی کر لیں سارے کا پھر کہلیں مالک پر نقصان کی ذمہ داری آئے گی ایکسیڈنٹ میں اگر وہ مالک ثبوت نہ دے سکا کہ میری گاڑی چوری ہوئی ہے پھر مالک ہی فسے گا اب بہت آسان کر لیں کہ مالک فسے گا بے شک اس نے گاڑی کے ایکسیڈنٹ نہیں کیا کوئی بندہ لے کیا مالک فسے گا اگر وہ ثبوت نہ دے سکا کہ گاڑی چوری ہوگی ہے میری کیونکہ مالک کا نام تو ویسے ہی آتا ہے لیکن مالک بچ سکتا ہے یہ کہہ کہ میری گاڑی چوری ہوگی ہے لیکن اگر گاڑی چوری نہیں ہوئی ثبوت نہیں دے سکا پھر مالک کا نام بھی آئے گا آگے فالسو میں کہتا ہے سیمپری سیمپری نہیں یہ شرط ہے کہ اگر ثبوت نہ دے سکا کہ میری گاڑی چوری ہے تو پھر سیمپری والی بھی بات غلط ہے مائی اس کا مطلب ہے کہ ملکل مالک نہیں فسے گا ایسی سوال کو ویسے بھی آپ آلکار سکتے ہیں وہ سیمپری والے ویسے ہی آپ کو پتا ہے فالسو ہوتے ہیں مائی کے فیسے ہی فالسو ہوتے ہیں تو یہ سوال بخیر پڑے بھی آپ آلکار سکتے ہیں اگلا سوال کہتا ہے کہ سواریوں کا سولو صرف اس ٹائم سے دیموستراتا اگر ثابت ہو گیا سوا کولپا اس کی غلطی کہتا ہے کہ ڈرائیور سواریوں کا بھی ذمہ دار ہوگا اگر ثبوت مل گیا کولپا میں غلطی ثابت ہو گئی پھر کہلیں ڈرائیور صاحب آپ سواریوں کے بھی ذمہ دار ہوں گے ایکسیڈنٹ میں اگر غلطی کولپا جو ہے دیموستراتا کر دیا گیا دکھا گیا گیا غلطی ثابت ہو گئی تو ڈرائیور صاحب آپ سواریوں کے بھی ذمہ دار ہوں گے پھر اس نے کہا سیمپری یہ بھی بات غلط ہے مائی والی بھی بات غلط سیمپری مائی کریں ہی غلط کیونکہ یہ شرط ہے اچھا آپ ایک اور چیز ہماری آگئی ہے آپ کہیں گے لیکن یہ ایکسیڈنٹ کے سوال ہیں ہی نہیں کیونکہ وہ پرولا نہیں ہے اس طرح بھی آپ نشانی بنا سکتے ہیں اس میں میں نے کہا تھا انچی دینٹے سوال میں ہو یا اور کیا تھا وہ اسیسٹینسہ مدد کرنا انفورتوناتی اس طرح کے سوالوں میں سولو غلط کیا تھا اس میں ویرو کر سکتے سولو پڑھنا ہے یعنی آپ نے پکا اس کو غلط نہیں رکھنا کیونکہ یہ تو انشورس کے سوال شروع ہو گیا یہاں سے انشورس کے سوال وہ جو میں نے کہا تھا سولو سلطان تو پکا فالسو کرو وہ ایکسیڈنٹ اور پریموس کورسو کے سوالوں میں کہا تھا انشورس میں سولو آپ نے پڑھ لینا ہے نا ہاں سیمپری اور مائی کو تو پکا ہی فالسو کرو